السلام علیکم ویورز میں ہوں حمزہ زیب اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں کل رات اڈیالہ جل میں بڑا کھڑاک ہوا ہے بڑے بڑے لوگوں کی منجی ٹھوک کر رکھ دیا ہے خان نے اور دوسری طرف جو طاقتور ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی گصے میں ہیں ایک شخصیت ایسی ہے جو اب بھی عمران خان کے خلاف ہے تین عمران خان سے مل بیٹھی ہیں ایک شخصیت اب بھی عمران خان کے خلاف ہے وہ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ خان کو ٹھوک کر رکھیں خان کی منجی ٹھوک کر رکھیں خان کو تن کے رکھیں ابھی اسے اڈیالہ جل سے رہا نہیں کرنا کیونکہ جو دوسری خبر ہے اس سے ایک بات واضح ہو رہی ہے کہ ادلیہ اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان اب بھی جنگ ہے ادلیہ عمران خان کو رلیف پر رلیف دے رہی ہے جبکہ ادارے اب بھی چاہتے ہیں کہ خان کو تن کے رکھیں خان کو بھی اڈیالہ جل سے رہا نہیں کرنا جب تک وہ معافی نہیں مانگے گا وہ ڈیال نہیں کرے گا وہ دھکے گا نہیں یہ کیا معاملہ ہے اس پر بات کریں گے ساتھ ساتھ وہ لو جنہوں نے اپنی ماں و بہنوں بیٹیوں کا زیور بیچا گھروں کے برتن بیچے اپنی جنگہ پنجی استعمال کرنے کے بعد گھر میں سولر سسٹم لگایا کہ بھاری برکم آپ کو بل نہ دینے پڑیں آپ تھنڈی ہوا میں بیٹھ سکیں آپ جتنی مرضی بیسلی استعمال کریں کیونکہ آپ اپنے پیسوں سے سولر لگا کے بیٹھے ہوں گے اب ہوا کیا ہے کہ حکومت نے ایک اور اپنی نہلی کا ثبوت دیا ہے نیٹ میٹرنگ سسٹم مکمل طور پر پورے پاکستان میں ختم ہو رہا ہے ایک نیا سسٹم لیا جا رہا ہے کہ نیٹ میٹرنگ جنہوں نے کروائی ہے ان کو کتنا ٹیکس آئید ہوگا جنہوں نے نیٹ میٹرنگ نہیں کروائی ان پر بھی ٹیکس آئید کیا جا رہا ہے یعنی کہ ہر سولر کی پیٹھ پر کتنا ٹیکس آئید ہوگا اس میں بات کریں گے یہ حکومت نے اتنی نہل ہے اتنی ڈھٹائی کا مزارہ کر رہی ہے اتنی بے شرم ہے کہ وزیراعظم شہباز صریف صاحب بارہ روپے پندرہ روپے پیٹرل سستہ کرنے کی بات کرتے ہیں ڈیپٹی وزیراعظم پہلی بار ہم نے یہ عوضہ سنا بار کے جو ہے ڈیپٹی وزیراعظم وہ ساگڈار صاحب وہ چار روپے پیٹرل سستہ کر دیتے ہیں یعنی کہ آپ اس سے اندازہ کریں کہ ہمارے وزیراعظم شہباز صریف کی یہ کل حیثیت ہے یہ حقات ہے وزیراعظم کی اب ہوتا کیا ہے چار روپے پیٹرل سستہ کرتے ہیں نیپرا وہاں سے ایک روپے نبے پیسے بجلی بڑھا دیتی ہے ایک وہ سسٹم اس کے بعد نیٹ میٹرن سسٹم تو معاملات کیا ہیں امران خہ میں نے آپ کو پچھلے بلوگ میں بتایا تھا کہ ایک نیا بھچال آ رہا ہے ایک نیا سنامی آ رہا ہے اور وہ یوٹیوبرز وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ امران خہ نے ان سے پہلے رہا ہو جائے گا ہاں جی پانچ دن میں امران خہ نے رہا ہو جائے گا ایسا نہیں ہوگا امران خہ نے عید بھی اڈیالا جل میں گزاریں گے کیونکہ کل رات بہت بڑا فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کے مطابق امران خہ نے پر مزید مقدمات بنایا جا رہا ہے صبح ہوتا ہی بڑی دیولپمنٹ سامنے آگئی ہے اس لیے میں آپ سے گزارش کرتا ہوں ہمیشہ کہ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرلیں گھنڈی کے پٹن کون کرلیں کومنٹ میں اپنی قیمتی راہ سے ضرور اگاہ کیجئے تاکہ ایس پر مائی پرومیس سچی خبریں آپ تک پہنچا سکوں ٹائملی خبریں پہنچا سکوں وہ خبریں جو الیکٹرونک میڈیا نہیں دکھاتا امران خان سے متعلق وہ آپ تک پہنچا سکیں اب سب سے پہلے میں اس حکومت کی ناہلی نالائکی کو ایکسپوز کرنے بلا ہوں کسی نے بہت اچھی بات کی کہ ایک تو یہ نالائک ہیں ناہل بھی ہیں اور پھر یہ پڑھنے کی کوشش بھی نہیں کرتے سمجھدار ہونے کی کوشش بھی نہیں کرتے ڈنگ ٹپاؤ کام ہیں کہ ہاں جی یار دن گزر رہے ہیں ٹھیک ہے ہماری حکومت ہے تھپکی ملی ہوئی ہے جو چیزیں چل رہی ہیں اس کو چلنے رہے ہیں اب ہوا کیا ہے حکومت کا نیٹ میٹرنگ سسٹم ختم کرنے کا فیصلہ اور سولر لگانے والے ساری فین پر فکسڈ چارجز آئید کرنے کا فیصلہ یعنی کہ وہ لوگ جنہوں نے ماں بہنوں بیٹیوں کے زیور بیچے گھروں کے برتن بیچے کسی سے ادھار پکڑ کر گھروں میں سولر سسٹم لگوایا اب ان پر بھی فکس ٹیکس آئید کر دیا جائے گا کہ بتائیں جی آپ نے کیوں سولر لگایا آپ بھی جگہ ٹیکس دیں کیسے لوگ ہیں یار خدا کا خوف کریں آپ عوام کے لیے کچھ کر نہیں سکتے عوام کو رلیف نہیں دے سکتے تو خدارہ ان کو جینے دیں ان کی زندگی جینے دیں ان کو آسان زندگی گزارنے دیں کیوں ان کی زندگی کو جیرن کر رہے ہیں خدا کا واسطہ ہے اس طرح کے اچھے ہٹکنڈے نہ اپنا اس کی ڈیٹیل کیا ہے اس کے بعد میں امران خان کے بارے سے بات کروں گا کہ کون چکسیت ہے جو کہہ رہی ہے اس کو تن کے رکھیں اڈیلہ جل سے بھی رہا نہیں کرنا حکومت نے سعودی عرب کے سرمایہ کاروں کے ساتھ 600 میگا وارٹ کو سولر پاور پلانٹ لگانے کا فیصلہ کیا ہے جو سعودی عرب کی بغیر بیننگ وینل حکومتی بنیادوں پر لگایا جائے گا وزیراعظم نے ان فیصلوں سے متعلق سمری اٹھ سال کرنے کی ہدایت کر دی ہے وزیراعظم نے سولر بجلی کی خریداری اور فروغ کے دو الگ نرخ تیار کرنے کی ہدایت کر دی ہے حکومت اب یہ جو خبر ہے جو میں اب آپ کو تین لائنیں بتاؤں گا یہ بہت اہم خبر ہے سولر سسٹم سے متعلق حکومت نے سولر سسٹم نصف کرنے والے سالیفین پر مہانہ فکسٹ چارجز آئیت کرنے اور نیٹ میٹرنگ ریگولویشن میں ترمیم اور الگ ٹیریف کٹیگری مطالف کرانے کا فیصلہ کر دیا ہے موجہ ختم ہو گئی ہیں آپ لوگوں کی اگر آپ اب بھی پاکستان مسلمی قنون کے ساتھ ہیں اگر آپ اب بھی ان کے نعرے بلند کریں تو آپ کی حمد کو سلام ہے اب دوسری طرف میں عمران خان کے حوالے سے بات کر لیتا ہوں خان صاحب کے اوپر چار مقدمات بنائے گئے تھے تین میں الحمدللہ اللہ نے سرخ رو کیا خان صاحب رہا ہو گئے ایک کیس ایسا ہے جو اب تک ہے وہ ہے عدت نکاح کیس اب ہو کیا رہا ہے بڑے اداروں کو طاقت پر شخصیات کو یہ معلوم ہے کہ عدلیہ بار بار رلیف پر رلیف رلیف پر رلیف رلیف پر رلیف عمران خان کو دے رہی ہے اور کسی بھی وقت عدت نکاح کیس کی تا ہو سکتا ہے تاریخ سے پہلے سمات ہو جائے اور اگر تاریخ سے پہلے سمات ہوئی تو اڈیالا جیل میں جت صاحب عمران خان صاحب کا ہاتھ پکڑ کر انہیں کمرہ عدالت سے باہر لے کر آئیں گے اڈیالا جیل کے گیڑ تک چھوڑنے جائیں گے کہ جی خان صاحب آپ رہا ہیں آپ سرخ رو ہیں آپ بنی گالا جائیں زمان پاک جائیں پورا پاکستان آپ کے لئے کھلا ہے آپ پورے پاکستان میں کہیں بھی گھوم سکتے ہیں یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے بہت بڑی بات ہے جس طرح دھڑا دھڑ مقدمات عمران خان کے اوپر بنائے گئے تھے میں نے آپ کو تب بھی کہا تھا کہ عمران خان کے اوپر جتنے بھی جتنے بھی کیسز بنایا جا رہے ہیں یہ جھوٹے بے بنیاد اور من گھرٹ کیسز ہیں ایک تیز ہوا کا جھونکا آئے گا اور یہ تمام کیسز کو اڑا لے جائے گا ایسا ہی ہوا ہے اب ہوا کیا ہے طاقتور شخصیات کو معلوم ہوا کہ عدلیہ رلیف دیر یہ خان کو ہم کہہ رہے ہیں ایک خان کو تن کے رکھو خان کو ٹھوک کے رکھو اب یہ ڈالا جل سے خان کو رہا نہیں کرنا ہوا کیا ہے مزید مقدمات بنانے کی تیاری کر لی گئی ہے توشہ خانہ پارٹ ٹو آنے لگا ہے یہ کیا ڈیولپمنٹ ہے اس کی تفصیل تھوڑی سی آپ کو بتا دیتا ہوں پھر ایک اور گرفتاری کے حوالے سے آپ کو اپ ڈیٹ کر دوں گا بانی پی ٹی اے چیئرمن عمران خان کو عدالتوں سے رلیف مل رہا ہے لیکن حکام کے پاس سابق وزیراعظم کو غیر مہینہ مدد تک جیل کی سلاخو کے پیچھے رکھنے کے لیے مختلف آپشنز موجود ہیں وہی خبر آگئی جو میں نے آپ کو دو دن پہلے دی تھی کہ جی خان صاحب عید سے پہلے بھی رہا نہیں ہوں گے عید کے بعد جا کر کہیں رہا ہوں گے اور اب بھی انہیں یہ فیصلہ کیا جا رہا ہے کہ انہیں اڈیالا جیل میں رکھے گا اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ چینل پر نئے ہیں سبسکرائب کر لیں سب سچی اچھی خبریں آپ کو یہاں سے ملیں گی حقائق کے ساتھ اب ایک کے بعد ایک اور عمران خان کے خلاف مقدمہ بنایا جانے لگا ہے جس سے پٹے رہنما اور کارکنوں میں امید پیدا ہوئی تھی کہ پارٹے کے سیمیت ترین رہنما چند ہفتوں میں جیل سے باہر آ سکتے ہیں لیکن سرکاری جرائع کی سوچ اس سے مختلف ہے کیوں جس وقت 1971 کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کی متنازع ٹویٹ نے ایف آئی کو عمران خان نے اور دیگر کے خلاف ایک اور مقدمہ قائم کرنے پر غور کرنے کا موقع فراہم کر دیا ہے وہیں عمران خان اور بوشہ بی بی کے خلاف نیب والے توشہ خانہ ریفرنس دوئیم دائر کرنے کے لئے درخواستے وقت کا انتظار کیا جا رہا ہے کہ وہاں سے عدت نکا کیس میں عمران خان کو رلیف ملے گا جت سب خود عمران خان کو اڈیلہ جیل گیٹ کے باہر لے کے آئے ہیں کہ آپ جا سکتے ہیں وہیں عمران خان کو پھر دھد لیا جائے گا توشہ خانہ کیس دوئیم کے حوالے سے اب جناب تفصیلات یہ ہے کہ عمران خان عدت نکا کیس میں بھی بری ہو جائیں گے لیکن ان پر مزید مقدمات بنا دیا جائیں گے اور وہ مقدمات میں ایک مقدمہ توشہ خانہ دوئیم کا ہے جو میں نے آپ کو بتا دیا ہے اور ایک مقدمہ ہو سکتا ہے نو مئی کا دوبارہ ری اوپن ہو جائے کیونکہ ایک بات دیا ہے کہ خان صاحب جب تک معافی نہیں مانگیں گے اداروں سے یا بات چیت نہیں ہوگی میں یہ نہیں کہتا خان صاحب معافی مانگیں لیکن جب تک اداروں سے بات چیت نہیں ہوگی ادارے عمران خان سے بات نہیں کریں گے تب تک معاملات حل نہیں ہوں گے یہ بات پتھر پر لکی رہا ہے وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ خان جو ہے وہ اس نے منجی ٹھوک دی ہے ایسا بھی نہیں ہے وہ لوگ جو کہہ رہے ہیں کہ عید سے پہلے عمران خان بنی گلہ زمان پارک چلے جائیں گے ایسا بھی نہیں ہے خان صاحب ابھی ہٹیلا جل میں ہے خان صاحب کی مشکلات میں مزید اصافہ ہونے لگا ہے اور مزید مقدمات بننے جا رہے ہیں چنل پر نئے چنل کو سبسکرائب کر لیں گھنڈی کا بٹن کون کر لیں مجھے دیں اجازت اللہ نکمان